بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ آئے اور اس پرمسہرد موکے پر آپ نے اس خوشی میں ہمارے سار شرکت کی اور اس سکسس کو اکنالیش کیا اور آبیسلی سیول سرویسز کا حصہ بننا ایک پرویلیج اور آنر کی بات ہے بکر اس سے بھی بڑھ کر جو لوگوں کی خوشی ہے جو اللہ سے ہمیں چاہیے تھا اور سٹرگل کے بدلے میں جو ریوارڈ ملا تو آئی ٹھنگ داریز ایکچلی دی ہپینس آف پیپل ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں اور آپ لوگ اتنے دور سے یہاں پر آئے سی ایس ایس کی جرنی بہت آسان نہیں تھی بالکل لیکن بہت ڈیفکل بھی نہیں تھی میٹس بہت زیادہ پھلائے جاتے ہیں اور بلکہ سٹارٹنگ میں یہ کہا جاتا تھا کہ سیون ایٹھ منس میں سی ایس ایس کو کرنا ایمپوسیبل ہے آئی ٹھنگ آئی ہاف میٹ دار پوسیبل اور نہ صرف میں بلکہ بہت سارے ایسے ایس پیرنٹس ہیں جنہوں نے اس کو ممکن کر دکھایا تو بہت سارے میٹس کو میں بریک کرنا چاہوں گی سی ایس 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 پیرنٹس کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں گبرائے نہیں اگر آپ کو اپنی پوٹنشلز پہ اپنی سٹرنٹ پہ بھروسہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ضرور آئے ہیں سی ایس ایس کی طرف لیکن سی ایس ایس is not the only thing یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں کی یہ نہیں کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تین سال چار سال شہ سال لوگ سی ایس ایس کرنے میں لگ جاتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے لیکن ہاں اگر آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایس پیجیس اس ویل انسٹرگرام پہ آپ you can follow me ہم گائیڈ کر سکتے ہیں اور انگلیش ایس ای اور پریسی obviously they are like a little tough subjects comparatively لوگوں کو لگتے ہیں میری ڈگری انگلیش میں تھی so it was easy for me مجھے اتنا کوئی challenge face کرنے کو نہیں ہوا پاک افیرز current affairs were subjects جو they were comparatively difficult کیونکہ literature has nothing to do with اس طرح کے facts کی چیزوں کے ساتھ current affairs and park affairs تو لیکن نہیں الحمدللہ سات مہینے was enough ہو گیا schooling اچھی تھی college بھی اور سہارا university میں بھی تو الحمدللہ it went well اور یہ کامیہ بھی ملی success کا راز تو i would definitely dedicate my success to my parents کیونکہ despite the gender discrimination despite the stereotypes کی a girl has to support supposed to serve their brothers and to do all the domestic chores اس کے باوجود my parents were against this particularly my father کی شروع سے they were against کی میں گھر کے کام کروں ان میں مصروف رہوں they forced me they encouraged me to get into my studies تو شروع سے ہی بہت زیادہ support رہے parents کا but definitely i will dedicate my success to my parents دیکھیں چاہے گلگت دلستان کے بچے ہوں یا کہیں کے بھی بچے ہوں css کے لئے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کی dedication آپ کی consistency ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن بہت پڑھ کے پھر ایک ہفتہ آپ rest کرو ایسے بھی بچے دیکھیں میں نے جو بہت پڑھتے ہیں مگر direction less ہوتے ہیں جن کو کوئی mentorship نہیں ہوتی تو consistency dedication کے ساتھ mentorship true mentorship کا ہونا guidance کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ بہت محنت کریں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے competitive exam کرنا ہے تو جان لگا دیں یا پھر جانے دیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جان لگا کے یہ کریں اور اس کا ممکن نہیں ہے کہ آپ جان بھی لگا دو آپ دعائیں بھی کرو اور یہ کامیابی آپ کو نہ ملے دیوریشن کا یہ تھا کہ degree میری جنوری میں complete ہو گئی تھی last exam ہمارے تب ہوئے تھے اس کے بعد because for one year I was not at my home تو میں گھر آگئی تھی ادھر رمضان گزارنے اور اس کے بعد میں گئی جون میں نوہ ایکاڈمی جوائن کرنے جون سے میرا سفر شروع ہوا تھا CSS کی preparation کا اور first web میں میرے papers تھے basically یہ ایک trial item تھا میرے لئے to be honest ایسا نہیں تھا کہ بہت full preparation تھی سارا slivers cover تھا اور میں بہت منان کے ساتھ میں نے دیا تھا نہیں یہ ایک trial item تھا parents نے کہا کہ نہیں you should go for it time waste نہ کریں اب کر دیں اللہ کی مرضی بھی تو ہو جائے گا تو بس سات آٹھ مہینے میں الحمدللہ ہو گیا بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی خود سے ہاں they can defend they can protest with their rights لیکن جب تک parents نہ جاہیں they can not rise اس لئے میرا یہ message لڑکیوں کو نہیں بلکہ ان کے parents کو ہے کہ آپ اپنی بچیوں اور بیٹوں میں تفریق نہ کریں girls have more potential to succeed than boys یہ ہم نے PMS میں بھی دیکھا GBPMS میں ratio تقریبا girls were more than boys تو اسی طرح CSS میں I got first position GB میں تو یہ it tells everybody that your girls are not leaving behind it's you who are not letting them to go far ٹھیک ہے اس وجہ سے particularly میں parents کو message جنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں بچپن میں ان کو گروں کے کاموں میں نہ لگائیں ان کو all time بیزی نہ رکھیں ان چیزوں میں تاکہ ان کا دماغ براڈن ہو سکے ان کو ایکسٹرا بوٹس پڑھائیں میں جب بچی تھی جب میں میں اپنی school کی books پڑھتی تھی اس کے بعد میں پس اتنا time ہوتا تھا کہ میں extra books بھی پڑھتی تھی میں نے religion کا الحمدللہ بہت زیادہ نے لیکن I have knowledge اس وجہ سے کہ میں بچپن میں گر کے کام کرنے کے بجائے گر میں ایک room میں بن ہو کے books پڑھتی تھی تو I would suggest to all parents کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو encourage کریں وہ extra curricular activities میں حصہ لیں books پڑھیں اس کے بعد ان کو allow کریں کہ وہ equal opportunities کے ساتھ اسی institute میں جائیں جہاں آپ کے بیٹے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ جو ہے ہماری جی بی کی لڑکیاں بہت talented ہیں اور انشاءاللہ وہ بہت proof کریں گی کہ they are in boys school میں I was very studious student بہت زیادہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا all time میرا لکھنے پہ میں بہت زیادہ فوکس کرتی تھی even when i was a child i used to do poetry میں poetry کرتی تھی لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا جو مجھے css میں helpful ہوا i used to express my thoughts میرے بہت زیادہ friends نہیں ہیں ایسے i am the ڈیلڈ child پیٹنل اور میٹرنل فیملی تو کوئی اسچ تھا نہیں جس کے ساتھ مجھے 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 تو ساتھ پڑھتی تھی اور بلکہ جو بکس میں ایکسٹر چیزیں دیوی ہوتی ہیں جو پڑھے میں وہ بھی پڑھ کر جاتی تھی کی 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 پتہ ادھر سے بھی کوسٹن آجائے تو پڑھیں جس بھی طرح پڑھیں بس بہت لگن کے ساتھ پڑھیں کالیج میں گلگت گئی تھی وہ ایک نیا انوارمن تھا اور کالیج کیونکہ ایفیسی پری میڈیکل بہت بورنگ بھی ہے ٹائم پیرید جہاں آپ بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے تو میرے جو ماشاءاللہ وہ بہت ویل گرووم تھے ویل ریڈ تھے تو ان کے وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا آلسو می ٹیچرز بٹ آئی وڈ دیڈی دیڈی ٹیس ٹیس موڈ ٹیچرز کیونکہ جو میری انگلیش لرننگ ہوئی اردو لانگویج کی جو لرننگ ہوئی اس کے بعد جو لٹریچر کی ایک انگلیش ایبیلیٹی ڈیولپ ہوئی کرٹیکل تنکنگ آئی وہ ساری ہم کیونکہ کلاس فیل از آپس میں ڈسکس کرتے تھے ٹاپکس تو یہ ہے کہ ان کے وجہ سے مجھے بہت زیادہ لرننگ ہوئی ہے برائیٹ فیوچر کسی ایک فیل میں نہیں ہوتا سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گلگت بلکستان کو ہم سب نے مل کے ترقی کی راہ پہ گھمزن کرنا ہے وہ صرف سیول سیوریسز کی طرف آکے نہیں ہو سکتا انٹرپرنوریل اپورچنیٹیز ہیں بسنس کی طرف جائیں ادھر جوب اپورچنیٹیز ہیں آپ نے ہر طرف آپ انجنئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ سی ایس پی آفیسر ہیں آپ نے اپنی آنسٹی کے ساتھ دیڈیکیشن کے ساتھ آپ سب سے پہلے اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کریں کیونکہ بہت سارے بچے ڈگریز تو کر لیتے ہیں اس قابلیت کے ساتھ پڑھتے نہیں محنت کے ساتھ پڑھتے نہیں وہ ڈگری ٹیلنٹ کی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بٹ وہ اس ایک لگن کے ساتھ شوک کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ چیز نہیں ہے تو آپ بہت محنت کے ساتھ پڑھیں کچھ بھی پڑھیں چاہے آپ ایک سمپل ڈگری کر رہے ہیں آپ اردو اسلامی رسپونسبلیٹی ہے جی بی کیونکہ آئی مائی نوٹ ہف ایڈر پلاتفورم جہاں میں یہ بات کہ سکھ ہوں کہ صرف یہ بات برائٹ یوتھ کے لیے نہیں ہے یا ان کے فیوچر کے لیے نہیں بلکہ فیوچر آف گلگت بلتستان کے لیے ہے آپ نیچر پریزیویرنس کا آپ پتہ کی کس طرح آپ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور سارا کچھ تو ہر جو انڈیویجیول ہے وہ اپنی رسپونسبلیٹی لیں پانی کو ضائع نہ کریں کیونکہ میں سی ایس ایس کر کے آئی ہوں مجھے ان سارے ایشوز کا آئیڈیا ہے تو میں بہت ہمبل ریکویسٹ کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں پانی کا ضیعہ نہ کریں ریسورس کو پریزر کریں اور اس پورے ایریا کو اپنے گھر کی درہ جس لائف ایسا نہیں ہے جو دیامر ڈیویجن ہے جس میں اسطور بھی آتا ہے چلاس وغیرے یہ جو ڈسٹرکس ہیں یہاں پر ریسورس کی بھی کمی ہے سٹی سے آؤٹ جائیں وہ وہاں جا کے پڑھیں یا یہاں بھی اچھے سکول وہ افور نہیں کر سکتے سو گارنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے جیسے پورے پاکستان میں سکولرشپ کا کونسپٹ ہے پنجاب میں ہم دیکھتے کہ ہر بچے کو جو ایک سرٹن میرٹ کے اوپر آتے ہیں ان کو سکولرشپ ملتی ہیں وہ چیز آپ یہاں پر انٹرڈیوز کروانا چاہیے جو بچے ٹیلنٹ ٹیلنٹڈ بچے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کرائٹیریا ہوتا ہے جس جا کے آپ پتا چلتا ہے کن بچوں کو آپ سپورٹ کرنا ہے اس کے علاوہ سکول سسٹم کے جو اندر کوالیٹی ہے لاب سسٹم نہیں میں نے میٹرک یہاں سے کیا اس میں کیا ہوتا ہے تو یہ چیز ہیں پر میں سے کوالیٹی ایجوکیشن ہاف پہ کریں تو آپ سپورٹ کریں گارنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے پولیٹیشن سے بھی ریکویسٹ ہے جو یہاں کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور انجیوز جو ہیں بچوں کیونکہ بچے تعلیمی یافتہ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی ایریا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا تو کوالیٹی کیویسٹ بھی ایریا کیجویسٹ